موسیقی زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی اسلام دی ہو میرا نام ایسٹر زال ہے اور آج میں آپ کے سامنے زبور اکتیس سے زبور پینتیس تک تلاوت کروں گی زبور اکتیس اے خداون میرے توکل تجھ پر ہے مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے اپنے صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے اپنا کان میری طرف جھکا جلد مجھے چھڑا تو میرے لئے مضبوط چٹان میرے بچانے کو پناہ گا ہو کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا کلا ہے اس لئے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چپ کر میرے لئے بچھایا ہے کیونکہ تو ہی میرا موقم کلا ہے میں اپنے روح تیرے ہاتھ میں سومتا ہوں اے خداون سچائی کے خدا تو نے میرا فدیہ دیا ہے مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں میرا توقع تو خداوند ہی پر ہے میں تیری رحمت سے خوش و قرم رہوں گا کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے تو میری جان کی مسیبتوں سے واقف ہے تو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا تو نے میرے پاؤں خوشاتا جگہ میں رکھے ہیں اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مسیبت میں ہوں میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنچ کے مارے گلے جاتے ہیں کیونکہ میری جان گم میں اور میری عمر کرانے میں فنا ہوئی میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گل گئی میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسائیوں کے لیے ازبس انگشت نما اور اپنے جان پچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور باگے میں مردہ کی مانے دل سے بلا دیا گیا ہوں میں ٹوٹے برتن کی مانت ہوں کیونکہ میں نے بوتوں سے اپنے بدنامی سنی ہے ہر طرف خوف ہی خوف ہے جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ بندہ لیکن اے خداون میرے توقع تجھ پر ہے میں نے کہا تم میرا خدا ہے میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہے مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا اپنے چہرے کو اپنے بندہ پر جلوا کر فرما اپنے شفقہ سے مجھے بچا لے اے خداون مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی شریر شرمندہ ہو جائے اور پتال میں کھموش ہو جوٹے ہوں اور بند ہو جائے جو سادکوں کے خلاف گرور اور حکارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توقع کرنے والوں کے لیے تیار کیا تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا تو ان کو زبان کے جگڑوں سے شامیانہ میں پشیدہ رکھے گا خداون مبارک ہو کیونکہ اس نے مجھ کو موقم شہر میں اپنی عجیب شفت دکھائے میں نے جلدوازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کارڈ ڈالا گیا تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے میری منت کے آواز سننی خداون سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدسوں خداون ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مگروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے اے خداون پر آس رکھنے والوں سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے آمین زبور بتیس مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداون دل حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں جب میں کھموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گھل گئی کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر باری تھا میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو ناچ پایا میں نے کہا میں خداون کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تُو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا اس لئے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تُو مل سکتا ہے یقیناً جب سلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا تُو میرے چھپنے کی جگہ ہے تُم مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا تُم مجھے رہائی کے نگموں سے گیر لے گا میں تجھے تلیم دوں گا جس رہا پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے سلا دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تُم گوڑے یا کھچڑ کی مانت نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو کابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں شریر پر بہت سے مسئیبتیں آئیں گی پر جس کا توکل خداون پر ہے رحمت اسے گیرے رہے گی اے ساد کو خداون میں خوش و خرم رہو اور اے راست دلو خوشی سے للکارو آمین اے ساد کو خداون میں خوش و خرم رہو اور اے راست دلو خوشی سے للکارو آمین ضبور تeremتس اے ساد کو خداون میں شاد مار رہو حمد کرنا راست بازو کو زیبہ ہے ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو اس کے لیے نیا گیت گاؤ بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفاں ہیں وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے زمین خداوند کی شکوت سے معمول ہے آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے موں کے دم سے بنا ہے وہ سمندر کا پانی تودے کی معنی جمع کرتا ہے وہ گہرے سمندروں کو مقصروں میں رکھتا ہے سارے زمین خداوند سے جرے جہان کے سب بشندے اس کا خوف رکھیں کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا اس نے حکم دیا اور واقع ہوا خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے خداوند کی مسحلت ابتک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے اور وہ امت جس کو اس نے اپنے ہی مراز کے لیے بڑھگزیدہ گیا خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب بشندوں کو دیکھتا ہے وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے کسی بارشاہ کو فوج کی کسرت نہ بچائے گی اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی بچ نکلنے کے لیے گوڑا بیکار ہے وہ اپنی شہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے جرتے ہیں جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں تاکہ ان کی جان موز سے بچے اور کہت میں ان کو جیتا رکھے ہماری جان کو خداوند کی آس ہے وہی ہماری کمک اور ہماری سیپر ہے ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توقل کیا ہے اے خداوند جیسے تجھ پر ہماری آس ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو آمین زبور چونتیس میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی میرے روح خداوند پر فکر کرے گی حلیم یہ سن کر کچھ ہوں گے میرے ساتھ خداوند کی بڑھائی کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں میں خداوند کا طالب ہوا اس نے مجھے جواب دیا گیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے موہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی اس گریب نے دہائی دی خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا خداوند سے درنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ کھیم ازن ہوتا ہے ان کو بچاتا ہے ازما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے خداوند سے درو اے اس کے مقدسوں کیونکہ جو اس سے درتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مند اور بوکھے ہوتے ہیں پر خداوند کے طالب کسی نحمت کے متاج نہ ہوں گے اے بچو آو میری سنو میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندی کا مشتاق ہے پر بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائے دیکھیں اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دگا کی بات سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر سولہ کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر خداوند کی نگاہ سادکوں پر ہے اور اس کے کار ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خداوند کا چہرہ بدکاروں کی خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے سادک چلائیں اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑا ہے خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے سادک کی مسیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے اس کی سب ہڈیوں کو مفہوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور سادک سے اداوت رکھنے والے مجرم ٹھہرائیں گے خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توقع کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا آمین زبور پینتیس اے خداوند جو مجھ سے جگڑتے ہیں تو ان سے جگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈال اور سپر لے کر میری کمہ کے لیے کھڑا ہو بالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہیں میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہو جو میرے نقصان کا منصوبہ بانتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہو وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے موسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانگتا رہیں ان کی راہ اندیری اور پسل نہیں ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیتہ جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میری لیے گڑے میں جال بچھایا اور نہاک میری جان کے لیے گڑا کھودا ہے اس پر نہ گہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں کچھ رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تو ساکون ہے جو گریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے اور مسکین اور متاج کو گارت گھر سے چھڑاتا ہے دوٹھے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے تارٹ اوڑا اور روزی رکھ رکھ کر اپنے جان کو دکھ دیا وہ میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئے میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جھکا کر گم کیا جیسے کوئی اپنے ماں کے لئے ماتم کرتا ہوں پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بتمیز مسکروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے اے خداون تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی گارت گری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو نہ حق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادی آنا نہ بجائے اور جو مجھ سے بے سبب اداوت رکھتے ہیں چشمک ذینی نہ کرے کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے بانتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھاڑا اور کہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداون تو نے خود یہ دیکھا ہے خموش نہ رہے اے خداون مجھ سے دور نہ رہے اٹھ میرے انصاف کے لئے جاگ اور میرے معاملے کے لئے اے میرے خدا اے میرے خداون اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداون میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیانہ نہ بجانے دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائے اہا ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور اسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملے کی تائد کرتے ہیں وہ خوشی سے للکارے اور شاد ہوں وہ صدا یہی کہیں خداون کی تمجید ہوں جس کی کشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بر تیری تعریف ہوگی آمین